اب جو پرانے بہن بھائی ہیں نا ان کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ جناب آپ نے اپنے چینل کو کیسے چلایا گروہ کیسے کیا چینل نے مطلب آپ ویو کیسے آنے لگے سو ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو بس یہی ویو ہوتا تھا مکمل میری ویڈیو آپ باقی دیکھ سکتی ہیں پچھلے دو سال سے ایک ماہ کی بات نہیں ہے یہ ایک سال کی بات نہیں ہے پچھلے دو سال سے تو ابھی ہزار پندرہ سو جو ہے نا وہ ویو آ جاتے ہیں ابھی وہ کیسے آ رہے ہیں کیسے گروہ کیا آپ نے سب بہن بھائیوں کا یہی سوال ہے یقین کریں رمضان المبارک کے ٹائم کی بات ہے کہنا مو سے آسان ہے رمضان المبارک محرم صفر ربیل اول آ رہا ہے اور زیقاد زلحج یہ سب مہینے گزرے رمضان المبارک میں زبیدہ سسٹر ہمارے ساتھ تھی زبیدہ بلال ولاغ بھائی ورحیم تھے ایک مذر آکاش تھے کرن سسٹر تھی یہ سب لائف کر رہے تھے اوریجنل اپنا وائی ٹائم انہوں نے لیا اوریجنل سب سبسکرائبر لیے انہوں نے بڑی محنت کر کے بے انتہا محنت کر کے یقین کرو روزے کی حالت میں وہ بیٹھتی تھی اور دو دو اڈھائی اڈھائی گھنٹے مسلسل بیٹھے رہنا کہ تاکہ جلد زلد واش ٹائم کمپلیٹ ہو اور وہ تمام کٹ اگری مکمل کرنے کی بعد بھی ریزیلٹ نہیں ملا یوٹیوب پہ ریزیلٹ نہیں ملا اتنا افسوس ہوا نا ان لوگوں کو یقین کرو کہ بہت سارے بہن وائیوں نے یوٹیوب بھی چھوڑ دیا اچھا مریم عباسی آپ می میری آڈینس میں بہت سارے لوگ مریم عباسی کو جانتے ہوں گے پچھلے کافی ٹائم سے مریم عباسی بھی ولاغ نے ڈا رہی اس نے کوشش کی بہت گیپ لے لیتی تھی پھر ویڈیو ڈالتی تھی پھر گیپ لیتی تھی پھر ویڈیو ڈالتی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید چل جائے اچھا آپ چل جائے جیسے بندہ کچھ دنوں کے بعد موٹیویٹ ہو کے دوبارہ سے کام کو سٹارٹ کرتا ہے لیکن نہیں چینل نہیں چلا چینل نے اتنی ز یوٹیوبر تو ولاغ بنا ہی نہیں رہے جتنا اچھا ولاغ ہم لوگ بنا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارا تو نہیں دیکھ رہے ترب خان ولاغ آپ دیکھ لیں آپ نادیا کچن کو اس نے اٹھائی رکھا ہے کافی ٹائم اور آپ جناب ترب خان کا ولاغ جو ہے وہ چل گیا بہت سارے لوگوں کا چینل چلا ہے اچھا چینل چلنے کی وجہ کیا ہے ہم نے آج کے ڈسکس یہ کرنی ہے آج کے اس ولاغ میں السلام علیکم بیرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الح امدلہ میں بھی خیریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ولاغ فیصل این یاسمین ویلکم ہوگئے جناب آپ کا ولاغ فیصل این یاسمین میں میں اور فیصل صاحب نکلے ہوئے تھے جناب کچھ بیکری کا سامان ہم نے لینا تھا چائے ہم بہت زیادہ پیتے ہیں خاص طور پر میں ہیں اور میرے ساتھ فیصل صاحب ڈبل میں عادت ہوگی ہے انہیں وہ بھی چائے بہت زیادہ پیتے ہیں آن لائن اپنا کام کرتا رہا اور ساتھ میں آدھا آدھا کپ ان کو چائے وقفے وقفے سے چائے ہوتی ہے تو پھر ساتھ میں تھوڑا سا بیکری کا ایٹم جو ہے نا وہ بھی ہونا چاہیے ہمارے چائے کے ساتھ تو پھر ہم دونوں میان بیوی کو مزہ آتا ہے تو پھر یہ سارا سامان میرے ہاتھ میں تھا اٹھایا ہوا تھا میں نے کیونکہ ہم دونوں میان بیوی بائک پر نکلے تھے کہ ابھی تو واپس آ جائیں گے لیکن بچوں کو جیسے ٹویشن سے لیا تو یہ بالکل ویڈی نہیں ہوئے ایک روٹین وائز لائف جیسے بچے ٹویشن جاتے ہیں یہ ویسے تھے تو ان نے کہا نہیں ہم نے تو کھانا باہر کھا کے جانا ہے پہلے آپ ہمیں کھانا کھلائیں اچھا یہ جس ہوتل پہ ہم سیف فوڈ پہ آئے ہیں نا یہاں صدر میں یہ چوٹ چوک کے پاس ہے اور ان کی جو ٹیچر ہیں وہ یہی راولپنڈی کمرشل مارکی ساری وہ بریٹش ہوم میں ان کا گھر ہے تو جب یہ وہاں سے کھڑے ہوتے تھے نا تو اس کی تمام لائٹیں اور دیواریں میں باہر سے آپ کو اس کا ویو نہیں دے سکی وہ نظر آتی تھی نا تو کہتے تھے کہ ہم نے اب اس بڑے ہوتل میں جانا ہے کھانا کھانے کے لیے تو بس ہم بسم اللہ کر کے بچوں کو یہاں لے آئے بغیر تیاری کے بغیر کچھ تیار ہوئے تو فیصل صاحب اور میں ہم تھے بائیک پہ بیگ ہم نے رکھے ٹیچر کے گھر اور ہم جناب آگئے ہیں کھانا کھانے کے لیے مجھے اپنے لیے رائس پسند ہے میں نے وہ منگوا لیے اور فیصل صاحب نے چرگہ منگوا لیا اور بچے صرف ہمارے ساتھ چھوکتے رہے کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز ابھی آپ آگے ویڈیو میں چل کے دیکھ دی وہ بھی چھوڑ دی کہ اب یہ نہیں ہمیں چاہیے ہمیں کھانا چاہیے اور جب کھانا سامنے آگیا تو وہ بھی انہوں نے کہی ایک ایک دو دو سپون لیے بس جیسے بچے کرتے ہیں آپ کو اچھے سے پتا ہوگا تو یہ فیصل صاحب کی پسند کا آیا ہے چرگہ اور رائس کی پلیٹ جو ہے وہ میں نے سیور فوڈ والوں سے منگوای ہے ان کے رائس بہی بہت مشہور ہیں اور بہت اچھے ہیں راول پنڈی میں اللہ تعالیٰ سب کی دسترخانوں میں برکت دے سب کے رزق میں برکت دے سب اگر آپ کو اس پائنٹ پر ویڈیو اچھی لگ رہے تو پلیز اسے لائک کرتے جائیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جی جناب تو ہم بات آج کر رہے ہیں کہ اپنے چینل کو ہم نے گروہ کیسے کیا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ساری سسٹر ایسی تھی جو لائف سیشن میرے ساتھ کرتی نہیں نمزان المبارک کے ٹائم سے میرین عباسی جیسے بندے اب وہ چینل چھوڑ کے چلے گیا کیونکہ چینل گروہ نہیں کیا اچھے اس کی وجہ کی پنجابی کی کہاوت یقینا سب کو سب لوگ جناب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں تو اب ہم لوگ جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں چینل پر تو اس کی وجہ کیا ہے اچھے سب لوگ میری طرح دو سال سے یہی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اچھے سے اچھا دکھائیں مطلب ککنگ اچھی ہونی چاہیے کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے بچوں کے ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے بچوں کی لنچ باکس دکھائے جائیں بچوں کی تیاری دکھائے جائیں اپنے گھر کی صاف صفائی دکھائ جائیں لیکن مجال گئی کہ ہمارے چینل کو کسی نے سبسکرائب کیا ہو کسی نے دیکھا ہو پنجابی کی کہاوت آپ کو سنا رہی تھی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو چار پائی کے ایک پاوے سے لے کے دوسرے پاوے تک چلتے ہیں بڑی آسان سی کہاوت ہے چار پائی کے ایک پاوے سے لے کے دوسرے پاوے سے چلنے تک ہم وہ لیڈیز ہیں نہ تو ہم ایکٹر ہیں نہ ہم کوئی گلوکار ہیں نہ کوئی ہم وہ جو فوٹو شوٹ کرتی ہیں نہ وہ ہیں مطلب ہمارے کوئی لیول ہی نہیں ہے نا یار میڈل کلاس فیملیوں کے لوگ آئے ہیں اگر چینل گرو کروانے تو کوئی مقصد ہوگا کوئی پرپس ہوگا آپ چلیں گے اچھا یہاں پر بہت ساری سسٹر ایسی ہیں جن کے اندر الحمدللہ اتنی قابلیت تھی صلاحیت تھی ان کے چینل بہت اچھے تھے اس وجہ سے کیونکہ وہ ہیک کا چینل چلا رہی تھی وہ جناب آپ کو سکھا رہی تھی بیوٹیشن کے سلسلے میں کوئی سکھا رہی تھی کوکنگ انہوں نے اتنی اچھی اچھی کی یقین مانے میں حیران ہوت ہوتیوں واقعی چھوٹے پلیٹ فارم پر یوٹیوبر بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہماری یوٹیوب نہیں چلے یار یہ جو یوٹیوب چلنا ہے نا جیسے یہ ڈکی بھائی لوگ ہیں ابھی تک انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں ایسے ایسے بکواس کی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں تب ان کے چینل چل گئے وہ سسٹر آلی جی وہ ایک دوسرے کو کلیش کرتے 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 بکواس کرتے کرتے آج انہوں نے اپنی چینل چلا لی اور وہ جناب ہیرو بن گئے ج جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا چھوٹے یوٹیوبر کہ ہم اپنی لائف دکھائیں گے اور لوگ اسے پسند کرنے لگ جائیں گے نہیں ہو جاتا ہے کوئی کامیاب سو میں سے کوئی دو ہوں گے لیکن وہ ہم جیسے میڈل کلاس لوگ نہیں ہوں گے جن کے گھر اچھے سے چل رہے ہیں جن کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں وہ تو چلو ایک علاق بات ہے وہ انہوں نے شوق میں چلایا ہوئے ہیں لیکن یار جو ہم لوگ پروپر محنت کر رہے ہیں نا دن رات ہمارا چینل نہیں چلنے لگا اور خاص صور پہ اگر ہم یہ دکھانا چاہیں کہ ہمارا کھانا کیسا ہے ہمارے بچے کیسے تیار ہوئے ہیں ہم تھوڑے میں گزارہ کیسے کر رہے ہیں ہم رینٹ کے مکان میں کیسے رہ رہے ہیں آسمہ کی دنیا جو آج کل چینل چلا رہی ہے نا آسمہ کی دنیا کے نام سے چینل ہے اور وہ آج کل نہیں ہے وہ تین سال پہلے کا ہے تین سال سے وہ عورت محنت کر رہی ہے لیکن کچھ چلا نہیں اس کا چینل اور آج کل وہ کیا کر رہی ہے لوگوں کی نکلے اتا رہی ہے وہ لوگوں کی نکلے اتا رہی ہے شبانہ کوکنگ چینل اتنا بڑا چینل ہے اس کی اس کی بہو کی اس کی بیٹی کی ان سب کی نکلیں اتار کے وہ جناب اپنا کام چلا رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کی جو لائف سٹائل اس نے دیکھا ہے وہ تو لوگوں نے پسند نہیں کیا اس نے سمجھ آئی کہ میں نکلیں اتاروں گی تو شاید میرے چینل چل جائے اور پھر وہ شاید نہیں ہوا بلکہ یقیناً ہو گیا یقیناً اس کا چینل چل گیا اب رہ گی میری بات تو میری بات میں جس طرح چینل چلا رہی ہوں مجھے جو چینل چلا مجھے گو سپ ملا مجھے ساس سر نند پہ بات کرنے کا موقع ملا اور الحمدللہ بہت ساری یوٹیوب فیملی ایسی ہے جنہوں نے پسند کی بات کو مطلب مجھے اپنی فیملی کی روٹین دکھانا یہ لوگوں کو پسند نہیں آیا لیکن اگر لوگوں کے ساتھ دل جو ہی کی ان کا حال احوال کیا ان کے ساتھ بات کی اب ان کے کومنٹس کا جواب دیتی ہوں تو وہ انہیں اچھا لگتا ہے وہ ان سے بات کرنا انہیں اچھا لگتا ہے اس موضوع پہ ڈسکس کرنا اچھا لگتا ہے اس موضوع پہ وہ باتیں بھی پوچھتی ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا بہتر ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے ان کو میری گفتگو پسند آئی میں نے آپ کو بتا رہی ہو ٹرینڈ کا ٹاپک آپ نے اٹھانا ہے اب ٹرینڈ کا ٹاپک آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے پاس ٹرینڈ کیا چیز ہے آپ کو کیا چیز سوٹ کرے گی مجھے یہ چیز سوٹ کی کہ میں نے یہ اٹھایا نان سوسر دیور جیٹ بابی اور اس طرح الحمدللہ میرا چینل جو ہے وہ گروہ کر گیا اچھا ایک دو ٹپ اور ٹرکس بھی ہیں تو انشاءاللہ میں اگلے ولاغ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی تو میں کوشش کروں گی کہ جس طرح میں نے کوشش کر کے اپنے چینل کو چلائے ایک تو میں ٹرینڈ کے ٹاپک پہ آئی ہوں دوسرا کچھ بھائٹی سٹوڈیو میں تبدیلیاں بھی لے کر آئی ہوں ظاہر ہے یہ کی ولاغ میں تو میں آپ کو سب نہیں بتا سکتی تھی کچھ سہر رند نے بتائی تھی اور سہر رند کو بتائے ہوئے ابھی تین ماہ سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے اور اب آ کے مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم نے اچھے طریقے سے جب اپلائے کیا ہے تو الحمدللہ وہ چل گیا ہے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو نیکس ولاغ میں بتاؤں گی